اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملحدین اور غیر مسلمین کے اعتراضات کے جوابات میری ویڈیوز کے ذریعہ سمات فرما رہے ہیں تو اسی سلسلے میں ایک اور اعتراض لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اعتراض تو بہت مشہور ہے لیکن اس کو مختلف ڈھنگ سے پیش کیا جاتا ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ملائی جاتی رہتی ہیں وہ یہ کہ مرد ہی سربراہ کیوں عورت کا سربراہ مرد کیوں اب عورت کا سربراہ اگر مرد ہے تو گویا اس میں عورت کی بے عزتی ہے عورت کی توہین ہے عورت کے حیثیت کو کم کیا گیا ہے کس حیثیت سے کیوں آخر مرد سربراہ ہوگا اسلام نے مردوں کو سربراہی دے کر کے یا مردوں کو قوام بنا کر اونچا کر دیا ہے عورتوں کو نیچا کر دیا ہے اس طرح کی بات ابھی جو میں نے آیت پیش کی ہے کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں اس آیت سے یہ بات نکالی جا رہی ہے اور اس طرح کا اطرات پیش کیا جاتا ہے آئیے مختلف حوالوں سے ہم اس پر بات کرتے ہیں میں یہ بات کل نو پوائنٹس میں کروں گا پہلا پوائنٹ ہے آیت میں مرد کو جو سربراہی دی گئی ہے مرد کو جو ذمہ دار بنایا گیا ہے قوام بنایا گیا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود ہی قانون فضیلت کا حوالہ دیا ہے قانون فضیلت یہ قانون فضیلت کیا ہے قانون فضیلت یہ ہے کہ ساری کائنات میں اور خود انسانوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم موجود ہے کہ کوئی چیز کسی بات میں کسی سے اوپر ہوتی ہے اور کوئی چیز کسی دوسری بات میں کسی سے اوپر ہوتی ہے کسی چیز کی کوئی خاصیت ایسی ہوتی ہے جو دوسرے سے نمائع اور الگ اور برتر ہوتی ہے اور کسی چیز میں کوئی ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ اس خاصیت کو دیکھتے ہوئے وہ دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہے یہ سسٹم یہ نظام پوری کائنات میں ہے کائنات کی تمام ہی چیزوں میں ہے اگر اس قانون فضیلت پر ہی اعتراض ہے تو پھر آپ کائنات بدل دیجئے خدرت کا نظام اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو بدلیے کیونکہ یہ نظام پوری کائنات میں ہے انسانوں میں بھی یہ نظام ہے مردوں کے اندر بھی یہ نظام ہے عورتوں کے اندر بھی یہ نظام ہے پوری انسانیت کے یہاں یہ نظام موجود ہے کہ کوئی کسی سے ممتاز ہوتا ہے مجموعی ہائیسیت سے ممتاز ہوتا ہے الگ ہوتا ہے یا کچھ صفات میں الگ ہوتا ہے یہ ایک سسٹم ہے جس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا اس سسٹم کے لہاج سے مرد کو عورتوں پر فضیلت ملی ہوئی ہے ذمہ داری ملی ہوئی ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے اب اگر کسی کو اس قانون پر ہی اعتراض ہے تو پھر اس کے پاس اگر طاقت ہے تو وہ اس قانون کو پھری کائناس سے بدلے اور جو ہے پراکرتی سے جنگ کرے دیکھیں کتنا جنگ کر سکتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر جو مرد کو سربراہ بنایا گیا ہے مرد کو جو قوام بنایا گیا ہے اس میں حیثیت کے بجائے مینجمنٹ کی صلاحیت ہے انتظام کی اس کی اپنی صلاحیت ہے انتظام کی صلاحیت میں ڈیفینس کی صلاحیت بھی ہے دفاع کی صلاحیت ہے قصبِ معاش کی یعنی روزی کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کر لینے کی اس کے پاس صلاحیت ہے اور اسی طریقے سے عورت اور مرد کے اندر ہارڈ اور سوفٹ کا فرق بھی ہے تو ان بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے ذمہ دار بنایا اسے قوام بنایا تو یہ اس کی انتظامی صلاحیت اس کی جسمانی صلاحیت اس کی ذہنی صلاحیت کے لیے ایسا ہے نہ کی ایسا اس لیے ہے کہ عورت کو نیچہ کر دیا جائے اور مرد کو مچہ کر دیا جائے ایسی بات کوئی سرے سے اس میں نہیں ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر ہیسیت پر سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہے ہیسیت پر یہاں کوئی بات نہیں ہے بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ سربراہ کون ہے ہیسیت کی جو بات ہوتی ہے تو اس کی بات کیلئے اسلام میں only one تقوی ہے یعنی کسی کی ہیسیت کی تائین اس کے تقوی سے ہوگی کہ اللہ کے ہاتھ تم میں سب سے زیادہ معزز اور قابل عزت وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہو اگر عورت کا تقوی زیادہ ہے تو عورت سب سے زیادہ معزز ہے مرد کا تقوی زیادہ ہے تو مرد زیادہ معزز ہے جس کا بھی زیادہ تقوی ہو اللہ کے نزدی کو زیادہ قابل عزت ہے اس کی حیثیت زیادہ ہے تو حیثیت کی تائین کے لئے حیثیت کو متعین کرنے کے لئے اسلام میں قرآن میں حدیث میں تقوی کو بیس بنایا گیا ہے حیثیت کی تائین کے لئے اس طرح کی ذمہ داریوں کو بنیاد نہیں بنایا جا سسٹم میں ہے انسانی سسٹم میں یہ بات ہے کہ انتظامی حوالے سے کوئی ذمہ دار ہوتا ہے تو ذمہ دار تو کسی کو ہونا ہی چاہیے اب وہ ذمہ دار مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے اگر عورت کو ذمہ دار بنایا جاتا تو آپ اس کو لے کر اتراز کرتے مرد کو بنایا گیا ہے تو مرد کو لے کر اتراز کر رہے ہیں تو بھئی ذمہ دار تو بنانا ہی تھا وہ بنایا گیا متعین کیا گیا قرآن نے اس کو متعین کیا کہ ذمہ دار مرد ہے اس کو متعین کر دیا اب اس کے اسباب بھی ہیں اس کی وجوہات بھی ہیں اب آپ کو چونکہ اتراز کرنے کا بھوت سوار ہے تعصب کا بھوت سوار ہے تو آپ کرتے رہیں گے اس سے تو آپ کسی صورت میں باز نہیں آنے والے پانچوہ پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام نے قرآن نے جس کے لائق جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری سپرد کی مرد کے لائق جو ذمہ داریاں تھی اللہ نے وہ ذمہ داریاں مرد کیسے پرد کی عورت کے لائق جو ذمہ داریاں تھی وہ ذمہ داریاں عورت کو دیں جو ذمہ داریاں دونوں کے لائق تھی وہ دونوں کے حوالے کی اور جن ذمہ داریوں میں مرد عورت کی اور عورت مرد کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کی موجود ہے تو جو جس کے لائق ہے اس کو متعین کیا گیا اب جو ہے رہ گئی یہ بات کہ مرد جو کام کر رہا ہے وہ کام عورت بھی کر سکتی ہے یا عورت جو کام کر رہی ہے وہ کام مرد بھی کر سکتا ہے تو دیکھئے نظام سکنے پر نہیں بنتا ہے سکنے پر نہیں بنتا ہے کہ کر سکتا ہے اس پر نظام نہیں بنتا ہے نظام ٹوٹل اور مجموعے کو دیکھا جاتا ہے کہ مجموعی طور پہ کون کس چیز کا اہل ہے اگر ڈیفینس کا مسئلہ ہے تو مرد اگر بنیادی طور پہ اس کا اہل ہے تو مرد کو زمیداری دی جاتی ہے عورت بھی ڈیفینس کر سکتی ہے کر سکتی ہے مگر مجموعی طور پہ عورتیں ایسا نہیں کر سکتی اس لئے عورتوں کو زمیداری نہیں دی جاتی ہے تو مجموعی سسٹم دیکھا جاتا ہے کہ مجموعی لحاظ سے کون سی چیز کس کے مناسیب ہے اس لحاظ سے سسٹم بنتا ہے سسٹم سکنے پر نہیں بنتا ہے چھتا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ پراکرتی کی بہت بات کرتے ہیں نیچر کی بہت بات کرتے ہیں فطرت کی بہت بات کرتے ہیں آپ نیچر میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے پراکرتik ڈھنگ سے دیکھ دھنگ سے ان میں جو سربراہ ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے سربراہ جو ہوگا اس میں مرد ہوگا تو اب اس پر بھی اتراز کیجئے آپ نیچر پر اتراز کر لیجئے کیوں نیچر میں ایسا ہے کیوں نہیں کوئی بندریہ سربراہ بن رہی ہے بندریہ کیوں آگے آگے ہے بندریہ بھی پیتراز کی دی تو یہ تو بہت فطری بات ہے کہ مرد کی جو خصوصیات ہیں اور جو اس کے اندر صلاحیت رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس لحاج سے اللہ تعالیٰ نے اسے ذمہ داری دی ہے اور یہ کوئی کمتری اور برتری کا کھیل نہیں ہے کہ مرد کو ذمہ داری دی ہرگز نہیں برتر اور کمتر کا بیس تو تقوی ہے پرحز گاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے خیر کے کام ہیں کمتر اور برتر کے لیے بیس ذمہ داری کا ملنا اور نہ ملنا نہیں ہے ساتھوہ پوائنٹ جیسا کہ میں نے اس کی طرف یہ اشارہ کیا کہ مرد عورت کا شریک ہو سکتا ہے اور عورت مرد کے کاموں میں شریک ہو سکتی ہے سکنے پر نظام نہیں بنا کرتا ہے فیصلہ کن حیثیت مرد کی ہوتی ہے گھر کے کام ہوتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بلکہ تمام چیزوں میں عورت کسی نہ کسی انداز میں مرد کے ساتھ ہوا کرتی ہے چاہے وہ پیچھے سے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے چاہے وہ کوئی مشورہ دے رہی ہوتی ہے چاہے کسی اور ڈھنگ سے وہ مرد کا ساتھ نبھا رہی ہوتی ہے تو یہ ساتھ نبھانے کی وجہ سے وہ شریک ہوئی فیصلہ کنحیسیت مرد کی ہوئی ایسے ہی عورت کے بہت سارے کام ہیں مرد اس کے کاموں میں کہیں سے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی ڈھنگ سے کسی نہ کسی انداز میں بہت دفعہ حوصلہ عفضائی کے لیے محبت کے لیے مرد عورت کے بھی کام عورت کے ساتھ کرتا ہے یہ بھی شریک ہوا لیکن اس مسئلے میں فیصلہ کنحیسیت عورت کی ہوئی تو کسی کا کسی کے کام میں شریک رہنا معامل رہنا یہ ایک دوسری چیز ہے ایسا کیا جارہا کہ گھال میل کر دیا جاتا ہے سکنے والی سوچ نہیں آٹھویں پوائنٹ یہ ہے کہ مرد کو جو قوام بنایا گیا ہے اس کو ذمہ داری کے سیاق میں دیکھیں یعنی یہ دیکھیں کہ یہ ذمہ داری ہے جو ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے اور یہ بالکل نیچرل بات ہے فطری بات ہے کہ نہ تمام چیزیں اقصہ ہوتی ہیں نہ تمام انسان اقصہ ہوتے ہیں نہ تمام مرد اقصہ ہوتے ہیں نہ تمام عورتیں اقصہ ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کو پیدا ہی مختلف کیا ہے مرد اور عورت کا اسٹریکچر ہی بلکل الگ ہے مرد اور عورت کیا مزاج بھی ہیں جس چیز کو دیکھ کر کے مرد کشش محسوس کرتا ہے عورت کو کسی دوسری چیز کو دیکھ کر کے کشش محسوس کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کو دو مختلف ڈھانچوں میں ہی پیدا کیا ہے دو مختلف سسٹم ہیں تو جب پیدائش ہی دونوں کی مختلف ہے دونوں کا اسٹرکچر ہی مختلف ہے الگ ہے تو اگر ذمہ داری الگ ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے یا تو آپ نیچر سے جنگ کیجئے جیسا کہ یہ نعرہ اٹھ رہا ہے کہ نہیں اب ایسا ہوگا کہ مرد بھی بچہ پیدا کر سکے عورتیں نہ بچہ پیدا کریں یا مرد کا جو اسٹرکچر ہے وہ عورت کا ہو سکے تو اس طرح سے آپ نیچر سے جنگ کیجئے جتنا کرنا ہو کیجئے لیکن جیت آپ کی نہیں ہو سکتی ہے نوہ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو مرد کو ذمہ داری دیے جانے سے اتنی زیادہ چڑھ ہے اور اسے آپ عورت کی توہین سمجھتے ہیں تو دیکھئے یہ کام کسی مذہب پر کسی دھرم کی کتاب پر اعتراض کرنے سے حل نہیں ہوگا آپ ایک کام کیجئے کہ آپ عورتوں کو وہ تمام ذمہ داریاں دیجئے اور فل دیجئے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کو دی گئی ہیں مثلاً ڈیفینس کا شعبہ ہے آپ ڈیفینس کا شعبہ عورتوں کے حوالے کر دیجئے آپ پورا نہیں کر سکتے تو ففٹی ففٹی کریے پچاس فیصد مرد ہوں ذمہ دار پچاس فیصد عورتیں ہوں ذمہ دار ہر شعبہ میں پچاس پچاس فیصد مرد اور عورت کو کریے اور اس کے بعد بتائیے کہ دیکھئے ہم یہ نظام اس طریقے سے کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں جب آپ ایسا کر دیں تب پھر اعتراض کیجئے مگر حال یہ ہے آپ کا حال یہ ہے آپ کا کہ آپ جو ہے فلمی دنیا جو خاص عورت کا میدان ہے عورت کی دل ربائی اور دلکشی وہاں بیچی جاتی ہے اور بکتی ہے اس میدان میں بھی آپ نے مرد کو اوپر رکھا ہوا ہے عورت ریٹائر ہو جاتی ہے ایک مرحلے کے بعد مرد بڑھاپے تک اس میں بنا رہتا ہے کیوں ایسا کرتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کی پچاس سال کے بعد مرد اس میں باقی ہے اور پچاس سال کے بعد عورت باقی نہیں ہے چالیس سال کے بعد بھی مرد باقی ہے چالیس سال کے بعد عورت باقی نے کیوں ایسا آخر جب آپ نے یہ کہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں ہر لحاظ سے برابر ہیں اور عورتوں کو بھی سربراہی ملنی چاہیے یہ سارے نعرے جو آپ دے رہے ہیں تو آپ پریکٹیکل میں کیوں نہیں اس کو کرتے ہیں کم سے کم اس میدان میں تو ان کو رکھئے جو میدان خاص ان کا ہے کھانا پکانے کا جو معاملہ ہے وہ ان کا خاص میدان اس میں بھی آپ نے مردوں کو آگے رکھا ہوا کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے کس نے آپ کو روکا ہے ایسا کرنے سے اسلام نے آپ کو روکا ہے قرآن نے آپ کو روکا ہے ایسا کرنے سے آپ آزاد ہیں خود مختار ہیں آپ دیجئے اور اس کے بعد ثابت کیجئے کہ دیکھئے عورتوں کو ہم نے اس طرح دیا ہوا ہے اور یہ سسٹم کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور قرآن غلط کہتا ہے تب ہم مانیں گے لیکن آپ ایسا کر ہی نہیں پا رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہیں یا کر ہی نہیں رہے ہیں اور اتراج اسلام پہ ہے تو والی جو بات ہے اور اس سلسلے میں جتنی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچ سمجھنے کی توفیق اطاف کرنا ہے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی